بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حسن بلال چودری اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایف بی آر اور سٹیٹ بینک و پاکستان کا ایک مشترکہ علامیہ سامنے آیا ہے اور نون فائلرز کو رگڑا لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جی ہاں ان کی جائدات بینک اکاؤنٹ میوچل فنڈز سب ختم ہونے جا رہے ہیں اور پندرہ مختلف قسم کی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں مکمل تفصیلات سے آپ کو اگاہ کروں گا میرے چینل حسن بلال چودری کو آپ نے لازمی سبسکائب کر دینا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ نون فائلر کی کٹیگری ختم ہونے جا رہی ہیں آپ کو پتا ہے ایک فائلر ہوتا ہے ایک نون فائلر ہوتا ہے ایف بی آر کہتا ہے کہ اب نون فائلر کوئی نہیں ہوگا سب کو ٹیکس دینا پڑے گا اور جائداد گاڑیاں بینل قوامی سفر کرنٹ اکاؤنٹ اور اس کے علاوہ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندی لگنے جا رہی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے نون فائلر کی ناسی تیگری کو ختم کیا ہے بلکہ ٹیکس نہ دینے والوں پر پندرہ مختلف قسم کی پابندیاں لگانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے جن میں سے پانچ پابندیاں ابتدائی طور پر لگائی جائیں گے اور یہ اتنی کڑی اور سخت پابندیاں ہیں کہ کوئی بھی نون فائلر اب ان سے بچ نہیں سکتا ان پابندیوں میں جو پانچ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جائدات کی خریدوں فروقت نہیں کر سکیں گے گاڑیاں نہیں لے سکیں گے بینل اقوامی سفر پر پابندی ہوگی لیکن حج عمرے کے لیے جا سکیں گے اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نون فائلر کو جدید مشین لرننگ اور الگوریتھم کے ذریعے شناخت کیا جائے گا مطلب وہ بندے جو نون فائلر بن کر فائلر والا سارا کام کر رہے تھے چوری چپ کے جو ہے وہ ٹیکس بھی نہیں دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنا کاروں پار بھی چمکا رہے تھے بھائی ان کو پکڑنے کا بنیادی طور پر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے ایف بی آر نے سٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر ایسے افراد کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن کی آمدنی کے سطح ان کے لیندین کے مقدار کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی مطلب خرچے زیادہ ہیں لیکن آمدنی کم شو کر رہے ہیں تو یہ حکومت کے لیے تھوڑا پریشان بنا ہو تھا کہ بھائی ان کی آمدنی کہاں سے آ رہی ہے یہ نون فائلرز بھی ہیں خرچے بھی پورے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے لرننگ ایک مشین لرننگ الگوریتم سوفیر لائے جا رہا ہے اور بقاعدہ طور پر وزیر آزم نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آڈیننس لائے جائے گا آپ کو بتاتا چلوں کہ چیئرمن ایف بی آر نے بتایا کہ بینک چیک متبادل کرنسی بن چکا ہے اسے محدود کیا جائے گا مطلب لوگ لیندین کے طور پر بینک چیک وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے گا پچھلے سال نون فائلر سے صرف پچیس عرب روپے کا ٹیکس وصول ہوا تھا اس کے علاوہ چیئرمن نے کہا ہے کہ اب ان تمام افراد کو ٹیکس کے زمرے میں لائے جائے گا مطلب نون فائلر کی جو کٹیگری ہے وہ تو بالکل ہی ختم کر دی نہیں ہے مطلب ملک کے اندر یہ کنسپٹی نہیں رکھنا کہ نون فائلرز بھی کوئی ہوتے تھے یا تو فائلر ہوگا یا پھر ٹیکس دینا پڑے گا آپ کو اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایف بی آر نے نون فائلرز کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد پابندیاں متعرف کروانے کا اعلان کیا تھا تاکہ ٹیکس کمپلائنس کو نہ صرف بڑھایا جا سکے بلکہ ٹیکس ویس کو بھی وسیع کیا جا سکے یہ کہتا ہے کہ جتنا زیادہ ملک کے اندر ٹیکس کٹھا ہوگا اتنا ہی ملک کی جو ہے وہ کارگردگی بھی بہتر ہوگی اور آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گا آپ کو بتاتا چلوں کہ نون فائلرز کی کیٹیگری کو ختم کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ گاڑیوں کے خریدہ فروخت پر پابندی ہوگی میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنا مشکل ہو جائے گا اور کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے پر بھی پابندی ہوگی حکومت نون فائلرز کیٹیگری کو ختم کر رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ افراد جو پہلے ان لین دین پر ٹیکس ادا کرنے سے بچنے کے لیے ایک معمولی فیس ادا کرتے تھے اب ایسا نہیں کر سکیں گے ایف بی آر کے چیئرمن نے انکشاف کیا کہ ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والے افراد کے لیے پندرہ مخصوص سرگرمی یعنی کہ پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن ابتدائی طور پر صرف پانچ پابندیاں لگائی جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایف بی آر نے نون فائلرز کے تصور کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایسی درجہ بندیاں دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں پائی جاتی آپ کو پتا کہ پاکستان میں ہر سال جب بھی ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی ملتب ڈر نہ آتی تھی تو اس طرح کے اعلانات ہوتے تھے کہ اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نون فائلرز کو پکڑ لیا جائے گا لیکن اس دفعہ جو میں ان کی ویب سائٹ پر جا کر ان کی جو پریس کانفرنسز سن رہا ہوں اور جو اعلامیہ جاری ہو رہا ہے بھئی اس دفعہ کڑا فیصلہ ہو گیا ہے اور اس دفعہ انہوں نے اس کے اوپر عمل درامت کروا دینا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یکم اکتوبر دوہزار چوبیس سے ان چیزوں پر عمل درامت شروع ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے سال صرف پچیس ارب روپے ٹیکس کی مد میں جمع ہوئے تھے ہم ٹیکس ریونیو کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ نون فائلر سے فائلر کی کٹیگری میں آئیں اور ٹیکس ادا کریں نئی پالیسیوں کے تحت نون فائلر کو روایتی بینک اکاؤنٹس کھولنے سے روکا جائے گا سوائی کم آمدنی والے افراد کے بنیادی اکاؤنٹس کے مطلب اگر وہ بندہ جس کی آمدنی واقعی میں چھے لاکھ روپے سے کم ہے مطلب ایک جوب ہولڈر ہے چالیس ہزار روپے سیلری ہے بارو چوک اٹالیس چار لکھ اسیزار روپے وہ تو واقعی نون فائلر ہے اس کو کیا لانا ہے انہوں نے ٹیکس میں کیونکہ اس کی ساری ہر چیز موجود ہے لیکن وہ بندے جو چھے لاکھ روپے سے بھی زیادہ کماتے ہیں مطلب کمائی ان کی پچیس تیس لاکھ روپے نون فائلر بھی ہیں اور اپنے آپ کو شو کرتے ہیں ہم فائلر کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں ان افراد کو ٹیکس کے زمرے میں لائے جاگا سمگلنگ کے خلاف کاربائی کے لیے ایف بی آر ملک بھر میں اہم داخلی پر داخلی مقامات پر آٹومیشن اور افرادی قوت کو بھی بڑھا رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سمگلنگ ہوتی ہے ملک کے اندر وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ملک کے اندر ریوینیو کو اکٹھا نہ کرنے کی مطلب وہ ٹیکس کے بغیر ہی چیزیں ملک کے اندر پھیل جاتی ہیں نہ وہ کسی زمرے میں آتی ہیں اور الٹا حکومت کو نقصان ہو رہا ہے تو بھئی یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ایف بی آر کا اور بلکہ یہ میں یوں کہوں گا کہ رگڑا لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں سٹیٹ بینک کو پاکستان بھی شامل ہے اور حکومت ایک آرڈیننس لانے جا رہی ہے اور وزیراعظم نے اس کی منظوری دے دی ہے جب منظوری کی بات ہوگی ہے تو اس کا ملتابہ ہے کہ پارلیمنٹ سے آرڈیننس پاس کروایا جائے گا اور ایف بی آر کو کہا جائے گا فری ہیٹ دیا جائے گا کبھی جیسے بھی ہے ملک کے اندر فائلرز کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور ٹیکس ریٹرن جمع کیا جائے امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور میرے چینل حسن بلال چودری کو لازمی سبسکرائب کیے جگہ اپنا خیال رکھیں